موسیقی جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گلائیڈو سکوپ پشتے ہفتے ایک میٹنگ ہوئی ویانہ میں اوپیک کی آگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کی اور اس کے سولہ میمبرز ہیں اور اس کا جو ہیڈکوارٹرز ہے وہ ویانہ میں ہے اور وہاں اوپیک کنٹریز ہیں اور اس نے رشیہ بھی آیا ایران نے بھی شرکت کی سعودی عرب اور باقی بھی جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ انہوں نے وہاں شرکت کی اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو ہے دو ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے آئل کی پروڈکشن میں کم ہی کریں گے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ ان کا خیال ہے کہ جو آئل کی قیمت ہے اگر وہ ایک سو بیس ڈالر ہے پر بیرل اور وہ کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ تو کہیں وہ اسی تک نہ آ جائے تو ان ممالے کا خیال ہے کہ اگر یہ نوے اسی تک آ گئی تو پھر جو ان کی اپنی ایکنومک ہیلتھ ہے ان ممالی کی اس وہ خطر میں پڑ جائے گی آہ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم اس کی پروڈکشن کم کرتے ہیں آئل کی تاکہ جو ہے آہ پرائز جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو جائے اور ایک سے ایک سو بیس ڈالر سے کم نہ ہو آہ اس کو لے کر آہ ویسٹ میں بہت بڑا ریاکشن آیا اور خاص طور پر امریکہ نے اس پہ سخت ریاکٹ کیا اور یہ کہا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہ اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو اوپک ہے آہ اس کا کس طرح پرائز جو دنیا بھر میں تیل کی ہے اس کو کنٹرول جو وہ کرتے ہیں یا اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کو کس طرح یہ اوپک سے لیا جائے کیونکہ اوپک ایک کارٹل تو ہے اور وہ اگر چاہے تو پرائز اوپر بھی جا سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن اور باقی دنیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی جولائے میں گئے تھے سعودی عرب اور وہاں ان کی گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ایک جو ان کے سارے قائدین ہیں یا رہنماء ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی اور فیصلہ اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا جانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ روس نے جب سے فروری میں یوکرین پہ حملہ کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل اور کیس کی پرائیسز بہت بڑھ گئی ہیں اور فوڈ کی پرائیسز بھی لیکن جو جولائے میں پریزیڈنٹ بائیڈن کا دورہ تھا سعودی عرب کا گو کہ محمد بن سلمان کو جو کراون پرنس ہیں ان کے خلاف انہوں نے اپنی کیمپین میں بہت سے سخص بیانات بھی دیئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے سعودی عرب ایک بیرایا اسٹیٹ ہے and so on and so forth لیکن رشیہ یوکرین کی وار کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن کو مجبورا جانا پڑا سعودی عرب اور پھر وہاں جا کر انہوں نے محمد بن سلمان صاحب سے یہی کہا کہ آپ جو ہے آئل کی پروڈکشن کو بڑھائیے اور یہ ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ کسی حد تک ہو بھی گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں تقریبا ساتھ لاکھ پچاس ساڑھے ساتھ لاکھ آہ آہ پر بیرل جو ہے بیرل پر ڈے کے حساب سے انہوں نے اپنی پروڈکشن بڑھائی اس طرح آہ پانچ لاکھے قریب یو اے ای نے بھی اپنی پروڈکشن آئل کی بڑھائی لیکن وہ صرف ایک دو ماہ کے لیے تھی اور آگست سیپٹیمبر آپ کے لیجئے لیکن اب اوپیک کی جو میٹنگ ہوئی ہے آہ ویانہ میں اس کے بعد ابھی فیصلہ ہوا اب جو آہ ایک لحاظ سے آہ امریکہ اور باقی ویسٹرن کنٹریز ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سعودی عرب نے بڑی زیادہ ہی کر دی اور باقی بھی کیونکہ یہ تو رشیہ آہ یہی جاتا تھا اور رشیہ کے ساتھ مل کے چونکہ انہوں نے کیا ہے تو یہ آہ ایک لحاظ سے رشیہ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ سعودی عرب بغیرہ نے رشیہ کو اس طرح کنڈیم نہیں کیا جہاں تک جہاں تک یوکرین میں اس وقت کانفلکٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی آہ پریزیڈن بارڈن کو اور باقی دوسرے غریب مالک ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کنسن ہے تو اب آہ دیکھنا یہی ہے کہ کیا آہ اقدامات کس طرح ریائٹ کرتے ہیں علاقہ پریزیڈن امریکہ کے پاس جو پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا لیوریج آہ گلف کنٹریز میں وہ اپنے ہی رہا آہ کیونکہ اب جو ہے ایک لحاظ سے جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ لی اپنے پرسو کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈن بائیڈن آہ جو وہاں پہ امریکی فوجی ہیں یا ایک لحاظ سے سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ ویڈراؤ کرتے ہیں یا پھر جو اسلح کی فراہمی ہے آہ سعودی عرب کو اس کو اس پہ سینکشنز لگاتے ہیں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک لحاظ سے کانٹر پروڈکٹیو ہوگا اور اپن مزید سعودی عرب کو اور باقی خلیجی ممالک کو رشیہ اور چائنے کی طرف لے کر جائے گا کیونکہ پہلے ہی ابراہم ایک روٹس تو ہو گئے لیکن اسرائیل کا جو معاملہ ہے یا فلسطین کا معاملہ وہ کسی طور حل نہیں ہو رہا اور امریکہ اسرائیل پہ اپنا اسرسوخ بھی استعمال نہیں کر رہا کہ جو ٹو اسٹریٹ سلوشن ایک عرب لیگ کی پوزیشن تھی دو ہزار دو ٹین کی اس کو کسی حد تک آگے لے کر جا چلا جائے لیکن اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا تو ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ بائیڈن مہتاد طریقے سے آگے چلیں گے کہ ایک بڑا سیڈ پیک ہوا ہے کیونکہ یہ سارا فیصلہ جو ہوا تیل کم کرنے کا یہ ایک میٹنگ میں ہوا جس میں رشا بھی موجود تھا تو اس لیے آہ ویسٹرن دنیا میں کنسرنز اور زیادہ بڑھ گئے کہ یہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم تو سنکشنز لگا رہے تھے روس پہ اور کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم جو پرائیسز پہ آہ کیپنگ کر لیں آہ وہ تو معاملہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا پھر بھارت سے بھی یہی آہ ان کو ناراضگی ہے ویسٹرن دنیا کو چین سے بھی ناراضگی ہے کیونکہ انہوں نے ڈسکاؤنٹڈ پرائیسز پہ لینا شروع کر دیئے آہ جو ہے رشیا نوائل تو یہ سارا معاملہ اتنا گھمبیر ہو گیا ہے آہ اور آہ رشیا یوکرین وار نے بھی اتنے مسائل گھمبیر کر دیئے کہ ہم جیسے امالی کے لیے بھی ایک مستہ تو پیدا ہو گیا ہے اب ہم اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کریں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ خلیجی امالی کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے اور اس میں کوئی ایسی جو ہے اپنی جو ہماری اکنومک صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خلیجی امالی ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں ہمارا ایک ٹریڈیشنل ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے تو ہمیں ان چیز جو ان تعلقات ہیں ان کو بڑی آہ آہ سوفٹلی انہوں نے ہینڈل کرنا ہے کوئی آہ گو کہ پشلی حکومت میں اور پھر اس سے پہلے یمن کے معاملے میں ایک تناؤسہ آ گیا تھا پھر پیشری حکومت میں کولولمپور سمیٹ اور کچھ ایسے پبلک میں بیانات آ گئے تھے جس کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو روٹس ہیں جو بنیادیں ہیں وہ ٹھیک ہیں اگر ہم ان پہ کام کریں بیلڈ کریں آہستہ آہستہ تو تعلقات مزید بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک انشیٹیو چاہیے کنسسٹنسی چاہیے اور ٹرائی پیشنز بھی چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو جو ہمارے فیصلہ ساتھ ادارے ہیں یا جو پولیسی ساتھ ادارے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں گے اور معاملات کو بہتر سے بہتر کریں گے اور خاص طور پر ہمارے لیے بھی آئیل کا بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے آئیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں افراد ازر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو اس لیے گو کہ سعودی عرب نے ہماری بہت ہیل بھی کی ہے پچھلے سالوں میں لیکن اور بھی ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم صحیح انشٹیوز لے کر آگے چلیں تو لیکن رشیہ اور یوکرین کی جو وار ہے اس نے کافی معاملات کو ہمارے لیے اور باقی دنیا کے لیے بھی بہت مشکل سے مشکل بنا دی ہیں ہمارے لیے حالات اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو دیکھتے رئیے کرائیٹوسکوپ اللہ حافظ